طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے اس منچ پہ کانگریس کمیٹی انچارج جنرل سیکریٹری جمہو کشمیر و لداخ میڈم رجنی پاٹل جی کا بھی اور ان کے ساتھیوں کا بھی کرگل میں ہم دل سے خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز لیڈر کے بیچ میں زیادہ دیر نہ رہتے ہوئے آج کے اس اجلاس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرنے نو نو طالب علم امتیاز علی ترابی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ آکے کلام اللہ سے مجلس کا آغاز کریں امتیاز علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر ہیروی خلق الموت و الحیات لیبنوکم آیوکم آیوکم أحسن عملا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَعَمَلًا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَعَمَالًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصُعْلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق الله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وذكر وبارك عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْعَطْهَرِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْعَطْهَرِ یہ تھے ہمارے ہر دل عزیز طالب علم جامع امام خمینی کے امتیاز علی طرابی جو حولی قرآن ریسائٹ کر رہے تھے آج ہمارے بیچ عزت میں عبراہ الگانز رجنی پٹیل کے ساتھ کرگل ڈیموکریٹگ الائنز کے کوچیئرمن نیشنل کانفرنس کے پروویجنل پریزڈن سابقہ منسٹر جناب قمر علیہ خون صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سابقہ منسٹر کانگریس کے سینر لیڈر حاجی نسار علی صاحب ہیں سابقہ امیل غلام رضا صاحب بھی یہاں ڈائس پہ ہمارے معزز مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے اور معزز مہمانوں کے درمیان کوئی بھی لمحہ دیئے بغیر میں دل سے جناب راہو الگاندی جی کا لداخ کی سرزمین پہ ایک ہفتے کے دورے کے لیے اور نبرا سے لے کر چانتھاں سے لے کر لے کے ڈیفرنٹ علاقوں سے ہوتا ہوا کرگل زنسکار اور یہاں سے نکل کے دراز دراز سے ہوتے ہوئے سینر کی طرف تشریف لیں گے اس لداخ کے ایک ہفتے کے مکمل دورے کے لیے اور جس میں آپ نے جوانوں سے بزرگوں سے خواتین سے بچوں سے سبی سے اپنی من کی بات کی اس من کی طرح نہیں جو صرف اپنا ہی بولتا ہے دوسروں کا نہیں سنتا ہے آپ میں اور ان میں ایک فرق یہ ہے ڈیفرنس ہے کہ آپ دوسروں کی سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات بتاتے ہیں اپنی من کی بات سناتے ہیں آپ جس ہندوستان کو آپ کے پرخوں نے آپ کے بزرگوں نے گاندی جی نے نہرو جی نے پٹیل جی نے مولانا آزاد نے اور ہزاروں شہیدوں نے سینچا اس ہندوستان کو پھر ایک بار بنانے کے لیے وہ ہندوستان جہاں گنگا جمنی تہذیب بہتی ہے وہ ہندوستان جہاں ہندو مسلم سیکھ حیسائی پتس جن سبھی ایک ساتھ مالا میں پروئے ہوئے پھولوں کی طرح خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار اور حمد اور بائی چارے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اس ہندوستان کو بنانے کا آپ نے تیروندہ پورم سے جنڈہ گاٹ کے آپ نے من بنا لی اور چار ہزار کلومیٹر چل کے آپ نے بتا دیا کہ ہم اس ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں جس میں پریم ہو محبت ہو امن ہو بائی چارے ہو اور صرف محبت کے سوا نفرت کا نام نشان نہ ہو آج کرگل کے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں اسی محبت اسی پریم اسی بائی چارگی سے ہمیں امید ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں انہی باتوں سے ہمارے کرگل کے عوام کو مستفید کریں گے میں دل کی عطا گہ رائیوں سے عزت معاب راہ الگاندی جی کو ڈائس پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ کرگل کے عوام سے خطاب کریں جناب راہ الگاندی جی رجنی پاتل جی ازگر کربلائی جی کمار علی کان جی گلام رزا جی منو جی آدف جی یوسف علی جی کانگریس پارٹی کے ہمارے پیارے کارے کرتا بھائیوں اور بہنوں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواغت نمسکار کچھ مہینے پہلے کنیا کماری سے ہم کشمیر تک چلے تھے یاترہ کو ہم نے بھارت جوڑو یاترہ نام دیا تھا اور ہمارا لکش جو بی جے پی اور آر ایس ایس دیش میں نفرت اور ہنسا فیل آ رہے ہیں اس کے خلاف کھڑا ہونا دیش میں بھائی چارہ محبت فیلانے کی ہم نے کوشش کی یاترہ کا میسیج تھا بہت اچھا نارا جو یاترہ میں سے نکلا تھا نفرت کے بازار میں ہم محبت کی دکان کھولنے نکلے ہیں اور یہی آپ کی سوچ ہے پچھلے دنوں میں اپنی آنکھوں سے مجھے یہ دیکھنے کو ملا یاترہ یاترہ سری نگر میں نہیں رکنی تھی یاترہ کو لڑاک میں آنا تھا مگر اس سمیں سردی تھی برف تھی اور ایڈمنیسٹریشن نے ہمیں منع کیا کہا کہ لڑاک میں نہیں جانا چاہیے تو ہم نے بات مان لی تھی تو میرے دل میں تھا اور ابھی بھی ہے کہ لڑاک میں بھی ہمیں وہ یاترہ چلانی چاہیے شاید چھوٹا سا پہلا قدم لیا پیدل نہیں گئے مگر موٹر اور لڑاک کہ کونے کونے میں میں گیا لوگوں سے بات کی گریب لوگوں سے ماتاؤں بہنوں سے یوانوں سے اور جو آپ کے دل میں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی دوسرے نیتہ ہیں وہ اپنی من کی بات کرتے ہیں میں میں نے سوچا میں آپ کی من کی بات سنوں ایک بات تو بلکل صاف ہے کہ جو گاندھی جی کی وچار دھارہ ہے کانگریس پارٹی کی وچار دھارہ ہے وہ لڑاک کے خون میں اور ڈی اے نے میں ہے اور میں صرف نہیں بول رہا ہوں آپ کو یہ مجھ سمجھئے کہ میں آپ کو بھاشن میں بات بول رہا ہوں موٹر سائیکل میں میں نے پورے لڈاک کا چکر کٹا ہے اور راستے میں دیش بھر سے ہمارے لوگ لیبر کا کام کرتے ہیں بیہار سے راجستان سے اتر پردیش سے جھارکن سے چھتیز گھڑ سے الگ الگ سٹیٹ سے یہاں لوگ سڑک بنانے لیبر کا کام کرتے ہیں اور میں نے جان موجھ کے ان سے سوال پوچھا میں نے ان سے پوچھا دیکھئے آپ یہاں سردی میں کام کر رہے ہو یوپی سے آئے ہو بیہار سے آئے ہو وہاں پہ اتنی سردی نہیں پڑتی یہاں پہ مائنس دس بیس ہو جاتا ہے آپ کو لڈاک کے لوگ کیسے لگتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ اکیلے کام کر رہے ہو یا لڈاک کے لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کو پیار دکھاتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اور ایک سے نہیں انیک لیبر سے میں نے پوچھا اور سارے کے سارے لیبررز نے مجھے بتایا کہ ہم اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں ہمارا پریوار یوپی میں ہے بیہار میں ہے مگر لڈاک میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا دوسرا گھر ہے یہاں پہ جو بھی کٹھنائی ہوتی ہے پتھر گر جاتے ہیں چوٹ لگ جاتی ہے سردی ہوتی ہے بھوک لگ جاتی ہے لڈاک کے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں اور جب بھی ہم ان کے پاس مدد کے لئے جاتے ہیں وہ ایک دم ہماری مدد کرتے ہیں تو یہ آپ کے ٹینے میں ہے آپ ایک ساتھ عزت کے ساتھ بینا نفرت کے رہتے ہو اور جو کانگریس پارٹی ویچاردارہ ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہے تو اس دوروں میں آپ نے مجھے کیا بتایا سب سے پہلے آپ نے بولا کہ جو آپ کا ریپریزنٹیشن ہونا چاہیے جو آپ کی راجنیتک آواز ہونی چاہیے جو آپ کے لوکل گورنمنٹ کے لیڈر ہونے چاہیے وہ آواز آپ کی دوائی جا رہی ہے آپ ضرور یونین ٹیریٹری بنے مگر آپ کے جو حق ہیں آپ کے جو ادھیکار ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہے ہیں یہ آپ نے پہلی بات بولی دوسری بات آپ نے بولی کہ جو روزگار کے وائدے آپ سے کیے گئے تھے وہ وائدے جھوٹے تھے اور لڈاک کے کونے کونے میں اگر کسی بھی یواز سے بات کی جائے وہ آپ کو کہے گا کہ لڈاک بے روزگاری کا اپی سینٹر ہے تیسری بات آپ نے بولی کہ جو سیل فون کی کوریج ہونی چاہیے جو کمیونکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے یہاں شاید آپ نے لوکل ائرپورٹ کی بھی بات کی کہ یہاں پہ آپ کا ائرپورٹ ہے مگر ہوای جہاز نہیں آتا ہے تو میں نے آپ کی بات سننے کی کوشش کی اور کانگریس پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کی جو سٹرگل ہے چاہیے وہ آپ کی زمین کا ماملہ ہو چاہیے وہ روزگار کا ماملہ ہو چاہیے وہ آپ کا جو کلچر ہے آپ کی جو بھاشائیں ہیں اس کی رکشہ کرنے کی بات ہو ہم آپ کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں 21 سدھی میں سولر اینرڈی کی بات کی جاتی ہے اور لڈاک میں سولر اینرڈی کی کوئی کمی نہیں ہے بی جے پی کے لوگ یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو ریپریزنٹیشن دیا جائے تو پھر وہ آپ سے آپ کی زمین نہیں چھیند پائے گی ماملہ زمین کا ہے اور بی جے پی کے لوگ جو آپ کی زمین ہے آپ سے لینا چاہتے ہیں ادانی جی کے بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں لگانا چاہتے ہیں اور ان پروجیکٹس کا فائدہ آپ کو نہیں دلوانا چاہتے ہیں ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے کانگریس پارٹی نے جو لے کی اپیکس بڑی ہے اور کارگل ڈیموکراتک ایلائنس جو ہے اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کا ہم نے پورا سمرتھن کیا ہے آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لڈاک ایک سٹرٹیجک جگہ ہے اور یہاں آنے پر خاص طور سے جب میں پینگونگ لیک میں تھا تو ایک بات بلکل صاف ہے کہ چائنہ نے ہندوستان کی زمین لی ہے ہزاروں کلومیٹر زمین ہندوستان کی چائنہ نے ہم سے چھینی ہے اور دکھ کی بات ہے کہ ہندوستان کے پردان منتری نے اپوزیشن کی میٹنگ میں کہا کہ ہندوستان کا ایک انچ کسی نے نہیں لیا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے لڈاک لڈاک کا ہر بھی اکتی اس بات کو جانتا ہے کہ لڈاک کی زمین چائنہ نے ہندوستان سے لی ہے اور پردان منتری جی سچ نہیں بول رہے ہیں اور آپ کا جو رول رہا ہے خاص طور سے کارگل کا رول رہا ہے اس کے بارے میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں جب بھی ہندوستان کو آپ کی ضرورت پڑی ہے جب بھی بارڈر پہ ید ہوا ہے تو کارگل کے لوگ ایک آواز کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کی ہسٹری ہے یہ آپ نے ایک بار نہیں انیک بار دیش کو دکھایا ہے تو میں اس کے لیے آپ کو دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں بہت سارے دھرم کے لوگ ہیں الگ الگ جات کے لوگ ہیں الگ الگ بھاشائیں بولتے ہیں لوگ ہمارے لیے سب لوگ ایک ہیں اور اس دیش میں سب لوگوں کو عزت سے محبت سے رہنا چاہیے آپ یہاں آئے آپ نے اپنا قیمتی سمیں مجھے دیا اس کے لیے میں آپ کو دل سے دھنیواد کہنا چاہتا ہوں اور انت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں لڈاک کے چاروں اور گھومہ ہوں اور شاید یہ ہندوستان کی سب سے سندر جگہ ہے اور یہاں کے لوگ دل سے بات کرتے ہیں پیار سے بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد نمسکار جہن سلام ابھی آپ سے راہل گاندی جی مخاطب ہوئے تھے اور انہوں نے بتا دی وہ کرگل کی عوام کو کرگل میں رہنے والوں کو اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد کریں گے اور ہندوستان کے سب سے بڑے عوام سب سے بڑے ہاؤز میں کرگل کی آواز بن کے لداخ کی آواز بن کے نہ صرف وہ خود بلکہ انہوں نے یہ وعدہ دلایا کہ پورے کانگریس کے لوگ آپ کی آواز بن کے آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے میں دل سے کرگل کی عوام کی طرف سے لداخ کی عوام کی طرف سے جناب راہل گاندی جی ان کی پوری ٹیم کا میڈم رجنی پٹل ان کی پوری ٹیم کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے میڈیا کے ساتھیوں کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ راہل گاندی جی کا آخری وزٹ نہ ہو بلکہ اگور سلسلہ لے کے پھر کرگل لہ کی سرزمین لداخ کی سرزمین میں راہل گاندی جی آئے اور دو ہزار چوبیس میں انشاءاللہ انشاءاللہ پوری ہندوستان میں راہل گاندی جی انڈیا آئی لائنز کی گورمنٹ بنا کے بی جی پی اور اس کے ساتھیوں کو صاف کر کے ایک نئی ہندوستان کی شکل میں ہمیں گفٹ کی شکل میں پیش کریں گے انہی آلفاز کے ساتھ میں ان کا شکریہ دیکھتا ایک آخری چیز بولنا چاہتا ہوں ایک آخری چیز بولنا چاہتا ہوں لداخ کے ہر ریجن میں آپ کی لوکل ایشوز ہیں اور لداخ کی بھی سینٹرل ایشوز ہیں اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا جو پارلیمنٹ سیشن ہوگا اس میں میں آپ کے جو مین مددے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں آپ کے لئے اٹھاؤں گا دھنیو